مجھے نمک حلال اور ایک اور فلم کے لیے سائن کیا اس کے بعد مجھے نمک حلال سے نکال دیا گیا کیونکہ میرے ساتھ بہت دو کام نہیں کرنا چاہتی تھی یہ لفظ مجھے سلیم صاحب نے کہے تھے یہی تمہاری اچھیومنٹ ہے سور پہ لکھایا تھا بس تھوڑی سی بیمانی ہوگی اس دن ٹیکسی وال نے تیس روحے مجھ سے لے لی دراصل کچھ اتفاق ایسی ہوتے ہیں میں پہلے مجھے فلم ڈسٹری میں میں نے جونائٹیڈ پروڈیوشر ٹیلنٹ کانٹس کا سکرین ٹیسی ایتا ہے سیمٹی سیون کے اندر جیسا ہم نے پہلے بھی کہا کہ مجھے ہم لوگ سلیکٹ ہو گئے تھے کچھ لوگ لیکن اس میں ہمارا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی بی آر چپڑا صاحب نے مجھے ایک ہزار رپیہ دے کے سائن کیا تھا اس وقت کیونکہ سکرین ٹیسٹ آ آڈیشن میں بھی وہ تھے اور سکرین ٹیسٹ میں بھی وہ تھے سبود مکرجی صاحب بھی تھے تو وہ فلم تھی فلم کا نام تھا کہانی ایک کم ایکٹریس ہوا کرتی تھی وہ اور میں اس فلم کو کر رہے تھے لیکن اتفاق سے وہ فلم نہیں بن پائی کہانی پھر کم نے کسی دوسری فلم ہے چپڑا جی کے ساتھ میں کام کیا ریشی کپور صاحب کے ساتھ میں اور مجھے اسی بیچ میں ایک اور ڈریکٹر ایک اور رائٹرز جوڑی ہوا کرتی تھی سلیم جعویز صاحب کی انہوں نے میرا کام ناٹکوں میں دیکھا ناٹک میں دیکھا بلکہ ناٹکوں میں نہیں ناٹک میں دیکھا اور مجھے وہ ایک فلم کیلئے سکرین ٹیسٹ کیلئے لے آئے بلا لیا یہاں بمبئی میں میں جب یہاں آیا میرا سکرین ٹیسٹ ہوا آلموس میرا فائنل ہو گیا لیکن کسی وجہ سے کچھ کمرشل ریجنز کی وجہ سے میں اس فلم میں کام نہیں کر سکا وہ فلم دلیب کمار صاحب کے ساتھ تھی تو کچھ اتفاق ہوتے ہیں زندگی میں کچھ اچھے کیلئے ہوتے ہیں اسی دوران ان لوگوں کے ساتھ میرے رشتے میں نے اور انہوں نے سلیم صاحب نے جعویز صاحب نے مجھے ایک بات کہی کہ دیکھو تمہارے کام کو دیکھ کر تمہیں یہاں بلایا گیا تمہیں مراہ سکرین ٹیسٹ ہوا سب ہی نے پروڈوسر مشیریہ صاحب تھے ڈریکٹر رمیشن پی صاحب تھے ان سب نے تمہارے کام کو پسند کیا تمہیں اوکے کیا دلیب صاحب صاحب نے بھی ان کو بھی ذکر کیا ان کو بھی دکھایا گیا انہوں نے بھی تمہارے سکرین ٹیسٹ کو دیکھنے کے بعد میں منع نہیں کیا ہاں کیا ضروری نہیں ہوتا ہے کامورشل انڈسٹری کے اندر جو چیز شاید تم برسوں میں نہیں کر پاتے وہ تمہارے ساتھ ہو گئی ہے تمہیں ہم جاننے لگے ہیں دلیب صاحب کے پانچ میں تمہارا نام گیا اتنے بڑے پردوسر کے پاس میں تمہاری چرچہ ہو گئی بات ہوئی انہوں نے تمہارا سکرین ٹیسٹ لیا دوار کا دیویچہ صاحب نے میرا سکرین ٹیسٹ لیا تھا بہت بڑے ہاں سکتہ سنیمٹو گرافر تھے وہ ہمیں سپی صاحب نے لیا کہ بولے کچھ چیزیں اچھے کے لیے بھی ہوتی ہیں تکلیف دیتی ہیں تم تمہاری پہچان ہے اب اس پہچان کو تم کیسے بناتے ہو یہ لفظ مجھے سلیم صاحب نے کہے تھے یہی تمہاری اچھیومنٹ ہے انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا چھوٹا سا تھا کہ میں دیکھوں میں یہاں پہ ہیرو بننے آیا تھا مجھے معالم تھا کہ وہ شاید پروفیسر میں تھے بس اس واقعے نے اور ان کی اس بات نے میرے ٹوٹے ہوئے تمام جو ایک میں اپنے آپ سے ٹوٹ گیا تھا اس اندر پھر ایک جوش بھر دیا اور میں نے ذائق کر لیا کہ میں بمبئی میں کام کروں گا واپس چلا گیا تھا واپس جب آیا پھر میرے ایک کام کو دیکھ کر پرکاش مہرہ صاحب نے بولایا دلی میں میرا ایک اور مجھے انہوں نے دو فلموں کے لیے سائن کیا کیونکہ منوت خننہ صاحب فلم ڈسٹلی چھوڑ کے جا رہے تھے یہ سیونٹی ایٹ کی بات ہے فلم مقدر کا سکندر کے ریلیس کے لیے وہ دلی آئے ہوئے تھے اور مجھے انہوں نے کہنا چاہیں کمٹ کر دیا مجھے نمک حلال اور ایک اور فلم کے لیے سائن کیا مجھے بھلا گیا میں نے کہا تھا کیونکہ تھوڑا سے کہتا ہے دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک کے پیتا ہے تو مجھے انہوں نے جب کہا تو میں نے کہا تھا میں بچ کو خوشی سے زیادہ ڈر تھا ستین پال چوہدری ان کے پارٹنر ہوتے تھے دوست ہوتے تھے انہوں نے جب مجھ سے دونوں نے کام دیکھا تھا میرا دونوں نے جب کہا تو میں نے کہا تھا میں میرے لیے بہت بڑی بات ہے آپ مجھے کام دے رہے ہیں بہت بڑی فلم میں کام دے رہے ہیں بہت بڑا رول دے رہے ہیں اور جو وینود خمنا صاحب کرنے والے تھے وہ رول دے رہے ہیں لیکن میرے پاس وہاں رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے نہ میرا کوئی رشتدار ہے نہ میرا کوئی دوست ہے تو وہ لے کیا چاہتا ہے میں نے کہا صاحب اگر آپ میں یہ فلم کر رہا ہوں تو مجھے ایک سال کی رہنے کی جگہ دے دی دی گیا یہ دے دیکھنا چل کر دے اور بھی ان کے ساتھ میں آشو کا ہوتل میں ایک سو ایک نمبر سویٹ تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ میں خموشی سے کھڑا رہا تو انہوں نے کہا کہ اوکی کم آنا چاہتے ہیں میں سب پہلی جنوری نائنٹین سیونٹی نائن سیونٹی ایٹھ تھا اکٹوبر کا مہینہ تھا یہ انہوں نے اپنے آدمش کا تون اس کا ایڈریس لے گے ٹکٹ بوجھوا پہلی بار مجھے سلیم جعبید صاحب کے یا رمیش اپی صاحب یا مشیر ریاض صاحب کے نے مجھے ہوای جہاز کی ٹکٹ دی تھی اور میں ہوای جہاز میں بیٹھا تھا وہ پہلی بار فائیو سٹار ہوتل میں ٹھائرا تھا جو آج سہارہ سٹار ہے وہ پہلے سینٹیور ہوا کرتا تھا اور جب دوبارہ آیا پھر میں ہوای جہاز میں آیا اور وہ ٹکٹ پرکاش مہراجی کی آفیس سے آئی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنے بجے میں نے کہا جوپس جو ہے پہلی تاریخ کو پہلی فلائٹ ہو اس سے آنا چاہتا اور وہ فلائٹ سائٹ سو اچھی ہے ساڑھ اچھی بجے کی تھی اس سے بمبئی آ گیا جیم میں پیسے لانے سے پہلے میرے پاس ایک سکوٹر تھا تھے ٹوئیلر وہ بیچا اپنی پتنی کو کہا کہ یہ رکھو پیسے میں ایک سال کے لیے جا رہا ہوں چھہ ہزار میں بکا ہے پانچ سو پانچ سو روپے نکالنا ہر مہینے باقی تم لکھتی ہو ڈریکٹ کرتی ہو پانچ سو روپے گتا ہے ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو آٹھ سو گنتظام تم کر لیتے ہو میری بڑی بیٹی پیدا ہو گئی تھی چوہی بس میں شہر میں آ گیا سور پہ لکھایا تھا بس تھوڑی سی بیمانی ہو گئی اس دن ٹیکسی وال نے تیس روپے مجھ سے لے لی اور مجھے کنگز ہوتل یہاں جہو میں پہچانے کیلئے اس نے تھوڑا مجھے بہت بھمایا پر مجھے یاد رہا پھر بھی ستر روپے باقی تھی اس کے بعد مجھے نمہ خلال سے نکال دیا گیا کیونکہ میرے ساتھ بہت دو کام نہیں کرنا چاہتی تھے اور میں نے کہا پرگارشی سے پرگارشی آپ نے وعدہ کیا ہے مجھے کنگز ہوتل میں اوپر ان کا وہ سویٹ تھا ایڈیٹنگ روم اس کا پیچھے والے کامریر میں رہتا تھا میں نے کہا ایک سال کے لیے رہے گیا ٹھیک فروڑی میں بہت نہیں ملاقات ہوئی ایک مطر سے یہیں گھوم رہا تھا یونائٹیٹ پروڈوسر ٹیلنٹ کانٹس میں سیلیکٹ ہوئی چکا تھا تو لوگ بہت سارے جانتے تھے محن سیگل جی ڈریکٹر تھے وہ فلم منا رہے تھے دولت اس فلم میں سارکا کے اپوزٹ ایک رول تھا اور وہ جیون پرگارشی کے آفیس میں آگ جا کے گیا ہی تھا وہ انہوں نے بھی سیلیکٹ کر رکھا تھا مجھے پیسے دیئے ہوئے تھے کیونکہ وہ بھی ون آف تا یونائٹیٹ پروڈوسرز تھے سیگل صاحب کی وجہ سے مجھے دولت فلم ملی شوٹنگ ہوئی شوٹنگ ہونے کے بعد میں پروڈوسر کو میری ناک اچھی نہیں لگی کہ میری ناک بہت لمبی ہے انہوں نے میری رول کے لیے بھی اندر کھاٹ کے جی کو لے لیا تینکس تو سارکا جی انہوں نے بولا پروڈوسر کو آپ لکھتے کیوں ہیں کس کو نکال دیا کون جانتا ہے آپ نے لے لیا چلی ہے شوٹنگ کی دیئے کیوں کسی کا نقصان کرنا ہے سارکا جی کو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن سارکا جی کی فلمیں میں پہلی بار آیا تھا یا ممبئی میں اس ممبئی شہر کے اندر کتنے پاس کتنے دور